اسلام علیکم آج انشاءاللہ ہم صلاة کو دیکھیں گے صلاة حقانِ اسلامی سے ایک اہم مکن ہے تو یہ پریویس پیپرز میں اس طرح یہ کوسچن آیا ہوا ہے کہ صلاة کا مفہوم بیان کریں اور صلاة کے سماجی اخلاقی روحانی اثرات بیان کریں تو ہم اس کو ڈیٹین میں دیکھیں گے انشاءاللہ صلاة کے لغمی معنی نیک تمنہ دعا تاریخ صلاة کی صلاحی تاریخ ہے اسلام کی وہ مخصوص عبادت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص حیت کے ساتھ خود ادا کی اور اپنی امت کو سکھائی نماز کی قضیت کب ہوئی تو حضرت زید بن حرصہ بیان کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بہی نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور وضوح کی تعلیم دی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وضوح کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وضوح کرتے ہوئے دیکھتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی طرح مضوع کیا جبیلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقتدام میں نماز پڑھی اس لیوائیت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبیلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ابن نوزو کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ علیہ وسلم کے مطابق جبیلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ پہلی وحی کے ساتھ ہی نماز کی ابتدا ہو گئی تھی حافظ ابن حجر اسکلانی کہتے ہیں ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ شبہ میراد سے پہلے صرف رات کی ایک نماز فرض دی اور اس میں وقت کی کوئی تحدید نہیں تھی سورت المزمل کے آیات سے ہمیں پتا چلتا ہے کیونکہ یہ پہلی وحی کے بعد نازلی سورت الگ کے بعد نازلی تھی آیا یا ایوہ المزمل ومی اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہو او انقص منہ قلیلہ اے چادر لپیٹنے والے رات کو نماز میں قیام کریں مگر تھوڑی رات آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر دیں یا اس پر کچھ پڑھا دیں اٹھے ٹھائر کر قرآن پڑھیں تو اس روایت سے ہمیں کہا چلتا ہے کہ رات کی نماز جو تھی وہ فرض دی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر صلاح کا حکم دیا ہے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے نسی صورت البقرہ کی آیت 143 میں ہمیں ملتا ہے نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہمیں ملتی ہیں کیونکہ روشنے سے ہمیں نماز کی اہمیت فضیلت کا پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ شخص اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز کو ترک کرنا ہے یعنی کہ اگر کوئی نماز روڑتا ہے تو یوں ہے کہ وہ شرک کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے جس نے اس کو ترک کیا اس نے دین کو گرا دیا کچھ اور حدیث دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز روڑی اس نے شرک کیا قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے بارے میں باز پوچھ ہوگی تو یہ تمام حدیث تھی جو ہم نے دیکھی نماز کے امپورٹنز کے حوالے سے اور ہم دیکھتے ہیں صورت المصر میں نماز نہ پڑھنے پر وعید آئی ہے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی مجرموں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا تو وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھی تو نماز ایک بہت اہم رکن ہے اسلام کا جو اس نماز کو ترک کرتا ہے تو اصل بھی وہ اسلام کی امارت کو گراتا ہے سلات میں ہمارا نیکس ٹاپک ہے نماز کے مقاصد پہلا مقصد ہے مقصد حیات کی یاد دھیانی اللہ رب العزت سورت ازاریات میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو نماز مقصد حیات کے بارے میں یاد دھیانی کراتی ہے جب ہم دن میں پانچ رکھ نماز پڑھتے ہیں تو اس مقصد زندگی کی یاد دھیانی ہو جاتی ہے نیکس پوائنٹ ہے فرسٹ شناسی اللہ تعالیٰ نے انسان کے سپورٹ چنپ نمیداریاں لگائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہر خدم پر خدا کے حکام کو بجا لائیں اس لیے ضروری ہے کہ اس میں فرسٹ شناسی جیسی صفات پیدا ہوں جب انسان نماز پڑھتا ہے تو ایک انسان کے اندر فرسٹ شناسی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ پہ فرسٹ کو پھیشانتا ہے اور اس کو ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے نیکسٹ ہے زبط نفس نماز سے انسان میں زبط نفس کی طاقت پیدا ہوتی ہے نماز میں دعاؤں تسبیحات کے ساتھ اوقات کی پبندی، تہارت، شرائط، جذبانی حرکات کا جو اس لیے سکھایا گیا کہ انسان اپنے نفس پر پوری طرح قابو یافتا رہی اور اسے اپنے ارادے کے تحت چلانے میں مشتاق ہو جائے اگر ایک انسان نماز کا مطالبہ پورا کرتا رہی تو خواہشات نفس کو توڑنے کے قابل ہو جاتا ہے نیکسٹ مقصد ہے تعمیر سیرت نماز کا ایک اہم کام یہ ہے کہ انسان کی سیرت کو اس فاس دھنگ پر تیار کرتی ہے جو اسلامی زندگی بسر کرنے کے لئے ضروری ہے جب انسان نماز کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرنے کے ساتھ یہ روح کی تربیت اور اسلامی سیرت کی تعبیر کا عمل شروع ہو جاتا ہے کہ ایک ایک حرکت ایک ایک فیل ایک ایک کول جو نماز سے مطلق ہیں کچھ اس طرح رکھا گیا ہے کہ کہیں اس سے خود بخود انسان کی سیرت اسلام کے سانسوں میں ڈھلتی چلی جاتی ہے اس وقت سے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نماتے ہیں صورت اللہ انقبوت میں یقیناً نماز بہیائی اور بھرائی سے رکھتی ہے تو یہ تھے مقاصد نیکسٹ نماز کے روحانی اور اخلاقی اثرات سب سے پہلا آثر ہے اللہ تعالیٰ سے رابطہ نماز سے انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ استوار ہوتا ہے تو پانچ وقت اللہ کے حضور میں عبادت کرنے قرآن پاک پڑھنے دعا کرنے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس طرح اس کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے تاریکلی قائم ہوتا ہے نماز صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھتا ہے تو گوئی اپنے رب سے چکے چکے باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے مسلسل رابطہ رحمے سے بہت سے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں روک و بالی کی دل کو تقویت اور سہارہ اور دل کو سخون ملتا ہے نماز سے انسان کے گناہ بھی جڑ جاتے ہیں نماز صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک درخت کی خوشک ڈالی کو ہلایا جس سے اس کے پتے جھڑنے لگے حضرت سلمان فارسی آپ کے ساتھ کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جب ایک مسلمان اچھی طرح مضوح کرتا ہے اور پانچ نمازیں پڑتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے جڑ ہوئے پھر نماز انسان کو بہیائی اور گرے کاموں سے بچاتی ہے اللہ رب العزت ابھی ہم نے دیکھا جیسے ہم نے دیکھا صورت اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کماتے ہیں نہ بے شک نماز بہیائی اور گرائی سے بچاتی ہے جب انسان نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان وقت کا پابند بن جاتا ہے جب پانچ وقت نماز ادا کرنے کے لیے وہ پہ آپ کو پابند کرتا ہے اور وہ وقت پر نماز کی ادائیگی کرتا ہے تو اس طرح وہ اپنے باقی زندگی کے تمام کام کو بھی وقت پر ادا کرنے کی قابل ہو جاتا ہے جو شخص پانچ وقت نماز ادا کرتا ہے اس کے تمام جسمانیاں درست رہتے ہیں اور نمازی خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے سستی اور کاہلی اس کے نزدیک تک نہیں بھٹکتے اور وہ ہر وقت چاکو چوبند رہتا ہے نمازی کے اندر فرس شناسی کا جذبہ نہ صرف تیدا ہوتا ہے بلکہ بڑھتا رہتا ہے انسان ہر لمحہ اپنے فرس کی ادائیگی کے لیے کوشہ رہتا ہے جس سے نہ صرف نمازی کو خود نمازی کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی اس کی تقلید کر کے مثالی معاشرے کو تشکیل دینے کے قابل ہو جاتے ہیں جو شخص پانچ وقت کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دیتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی آگے سرک روح ہو جاتا ہے نماز کی خود سماجی اثراتمی ہے پہلا اثر ہے باہمی دکھ درد اور خوشیوں میں شریف نماز کا فائدہ یہ ہے کہ نمازی ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتے ہیں ایک دوسرے کے دکھ اور درد خوشیوں میں شریف ہوتے ہیں اور مشکل میں پھنسے وے نمازی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتاتی امیر کا تصور نماز کی ادائیگی سے انسان کے دل میں اتاتی امیر کا انصر نمائیہ طور پر امرتا ہے وہ عدب اور عداب سے آشنا ہوتا ہے اور اسے اس عمل سے نہ صرف مساوات کا سبق ملتا ہے بلکہ دوسروں کے سامنے اسلام کی استعمائی شان کا اظہار ہوتا ہے جب نمازی کندے سے کندہ کسی حال میں بھی وہ خود کو دوسروں سے کسی طور پر کم نہیں سمجھتا پانچ پکی نماز کی ادائیگی کا ایک قیدہ یہ ہے کہ نمازی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر پاہمی مسائل کو حل کرنے میں ممدود و معاون ثابت ہوتے ہیں چونکہ نماز میں تمام مسلمانوں کو قبلہ روحوں کے کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا اسی لیے اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کا مرکز ایک ہے یہ تھا ہمارا شہر سا ٹاپک نماز امید کرتے ہوں آپ کی لئے بینیفیشن رہا ہوگا نزاو سماللہ خیرم کفیروں السلام علیکم سماللہ خیرم کفیروں 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 موسیقا 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 موسیقا